بلاول بٹو زرداری آج کل جارہانہ موڈ میں ہے تمام عاملہ شروع ہوا تک قومی اسمبلی کے اندر ان کی تقریر سے جس کے بعد عصد عمر صاحب نے ان کو رسپونڈ کیا تھا اور اوے بات بڑھتے بڑھتے اتنی پہنچ گئی آگے کہ آج ٹویٹ کیا ہے بلاول نے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ معلوم نہیں بیانیاں کس بلا کا نام ہوتا ہے بلاول کی ٹویٹ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ کیا زندگی اب کسی فاشس کا لکھا ہوا سکرین پلے ہے سکرین پلے کی ہدایت پر عمل نہ کرنے والا کیا غدار ہے بھاڑ میں جائے تمہارا بیانیاں میرا اپنا نظریہ ہے میرا نظریہ نہیں بدلے گا آپ کا بیانیاں بدلتا رہے گا قومی اسمبلی میں کی جانے والی اس تقریر کے بعد سے بہت ساری جو مزید بیانات اور ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں ہوں سامنے آ چکے فواد چودی صاحب حکومتی سپوکس پرسن ہے ریسپونڈ کرتے ہوئے بلاول کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے اپنے والد صاحب کی بچانے کے لیے جو تمام جائے داد ہے اس مہم پر نکلے ہوئے ہیں مریم نواز اور بلاول بٹو زرداری بھی ہیں افکورس پھر بلاول بٹو زرداری نے بھی وہ بیان دیا جس کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں شاید اگر نہ دیا جاتا تو بہتر تھا کیونکہ بھارت میں بھی وہ کوٹ ہوا کیا کہا دونوں نے سنیا بلاول صاحب اور بھریم دونوں جو ہیں وہ ابو بچاؤ مہم پر نکلے ہوئے ہیں یہ والد صاحب تین سو اورب کھا کے بیٹھ گئے ہیں دوسرے کے پانچ سو اورب کھا کے بیٹھ گئے ہیں دونوں ہونہار بچے ہیں دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ابو کے پیسے ان کی رہائی پر لگانے ہیں اس کے لیے ایک مہم چلا رہے ہیں بلاول صاحب کو تو کمبارک بات دوں گا کل کے ان کے جو بیان ہے آج انڈین میڈیا کی ہیڈ لائن ہے یہی وہ جاتے تھے باہرال الفاظ کی جنگ اس وقت بلکل اپنے جو ہے اروج پر پہنچی ہوئی ہے شیخ صاحب آپ سے پوچھوں گی سر یہ جگر جو سٹیٹمنٹ دے دی بلاول نے پھر بھارتی اقبارات نے بھی کوٹ ہوئی بڑا پسند کیا گیا تھا اس بات کو عوام میبی اوورال جنرلی بھی کہ اس ایشو کے اوپر سیاست نہیں کر رہی پاکستانی جو ہے جماعتیں لیکن بھارتی اب لگ رہا ہے پھر فائنلی سیاست ہو ہی رہی ہے بلاول بٹو نے جو بیان دیا آپ کا خیال ہے ٹھیک دیا یا اگر ریفریز کر دیتے کوئی بہتر بات کر دیتے یا نہ کرتے نہ یہ ایشو اٹھاتے اس طریقے سے انڈیا نقبارت میں نہ اٹھائی جاتی ہیڈ لائن دیکھیں جی بلاول صاحب نے جب بھی بات کی ہے انہوں نے پاکستان کی بات کی ہے اور انہوں نے مطلب ریکنسیلیشن کی بات کی تھی پہلی تقریر سے لے کے آپ دیکھیں پاکستان پیپلز فارٹی کی باقی قیادت اور خاص طور پر چیئمن بلاول بٹو صاحب نے ہاتھ بھی بڑھایا کہ آئیں ہم ملک کے کام کرتے ہیں اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں شروع سے یہ حالات ہیں دیکھیں نا اکانمی اور باقی چیزیں اور جنگ والی صورتحال یہ ایسی تھی کہ اس حکومت کو مطلب چاہیے تھا کہ سب کو ساتھ لے کے چلتے یہاں مطلب ہیں کیسے ناک وندیش لوگ آگئے ہیں حکومت میں اور بیانات پہ ہیں اور صرف ان پر ایک ہی آتا ہے کہ اعتصاب اعتصاب سے کوئی نہیں ڈرتا اور اعتصاب ہم نے پہلے بھی فیس کیا ہے ابھی بھی فیس کریں گے یہ مطلب آپ دیکھیں جنگ کے دوانے میں مطلب سب پارٹیاں کھڑی ہو گئیں انڈیا کے حوالے سے لیکن پر جس طریقے سے مطلب پھر بعد میں یہ حکومت نے آکے سب کے ساتھ پنگا لیا سب کے ساتھ پنگا لیا سر لیکن اگر پنگا لے بھی لیا میں مان لیتی ہوں بات کہ یہ غلط پنگا لے رہے لیکن یہ بات کہنا یہ تو حکومت نے بیان نہیں دلوائے یہ تو حکومت پر غصہ نہیں ہے یہ تو یہ سٹیٹمنٹ تو پھر کافی اس پر سوالات اٹھ جائیں گے یہ بیان انہوں نے بیان انہوں نے دیا تھا یہ جو بیان دیا ہے اس طرح کی صورتحال تو پوری دنیا کہتی رہتی ہے ہمیں نا یہ مطلب پوری دنیا کہتی رہتی ہے پاکستان میں بھی لوگ کہتے رہتے ہیں تو انہوں نے مطلب وہ ذکر کیا اور پھر جو مطلب جس کانٹیکس میں انہوں نے کہا تھا کہ تین وزراء جو ہیں جو مطلب ان کے اگر نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنا ہے اگر دیشنگردی کے خلاف عمل کرنا ہے تو پھر گھر سے شروع کرے نا وہ جی تین وزراء کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ تو پھر میڈیا نے دکھایا وہ بلاول صاحب نے تو نہیں کہا تھا کہ ان کو کیواب دکھا دیں تو ان کے خلاف کیا کروائی نہیں ہے چلی یعنی اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ پھرمجھتے کوئی ایشو نہیں ہے حکومت کے اسٹیٹمنٹ کو کوئی ایشو نہیں ہے اور دیکھیں اور بلاول صاحب کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی سے سیٹیفیکٹ لینے کی حب الوطنی کا سیٹیفیکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ میں گری کرتیوں آپ سے اور دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودری یا اس طرح کے لوگ اس طرح کی باتیں کر کے پورے ملک کی انہوں نے سیاست کو ترش کر دیا ہے اور مطلب ایک جھگڑے کی صورتحال پیدا کر دی ایکنومی کا حال دیکھ لیں باٹرز پر صورتحال دیکھ لیں بجائے یہ کے ساتھ سے لے کے چلنے کو وہ مطلب اس حکومت کا مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ عجیب سا مطلب ایک سسلہ ہے پالیسی ہے کہ سب کو لگ کرو اور ابھی نیشنل ایکشن پلان پر اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے پھر وہ پہنچ جاتے ہیں کہ آئیں جی بات کریں یہ تو اچھی بات ہے نا پھرے ملک کے مفادنے بات ہے آپ کے ایک صوبے میں حکومت ہے آپ کو بھی مدد کرے گا نا بلکل جی ہم ہمیشہ کھڑے تھے اور اس وقت میں جب ضرورت تھی تو پاکستان کے ویدانت کی ضرورت تھی پاکستان کو یگ جیتی کی ضرورت تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی بلکل سب سے آگے آگے تھی بلکل آگے آگے تھی اس لیے تجربہ کہ یہ بیان آیا کیسے اور یہ کیوں آیا اگر نہ آتا تو شاید بہتر ہوتا دیکھیں اس بیان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی کہتے ہیں بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے یقین کر لیں آپ کے وزیر جو ہیں وہ مطلب کھلے آم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کے ٹی وی کلپس دیکھیں ان کے ابھی کے بیانات دیکھیں تو مطلب جب تک ان پر ایکشن نہیں ہوگا تو پھر یہ اس پر یقین دانی کیسے کریں چلیں فروخ میں آگے بڑھوں گی بکاوز میں نے بڑی تفصیل سے شیخ صاحب سے بات کی وہ کہہ رہے کہ کانٹیکس میں بیان دیا گیا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ جو کیوں نہیں یہ آپ کے جو وزراء کے والے سے بات کی جاتی ہے فیکچولی انکریکٹ بات ہے تو بتا دیجئے کیا جو وہ تین لوگ ہیں نام اب سب کو پتا ہے شہریار آفریدی صاحب کی ویڈیو موجود ہے شہریار آفریدی صاحب کے بارے میں سب کو معلوم ہے پھر اسے دومر صاحب کلیریفائی تو کرتے ہیں بھر بہرحال جو بھی ہم کی کیمپین کے ادر مدد ملی تھی انہیں اس طرح کی تنظیموں سے لیکن پھر بھی آپ لوگ سمجھ سے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کو اس کو کلیریفائی کرنے کی یا کوئی ڈسٹنس کرنے کی اپنے آپ کو ان وزراء سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا جو براڈر پکچر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کے اوپر کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے دشمن کو جو ہے وہ بات کرنے کا موقع ملے جو بلاول صاحب نے ان کا انتہائی احترام ہے لیکن جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی وہ انتہائی بچگانا غیر ذمہ دارانا اور ناسمجھی کے عالم میں دی ہے کہ بھارتی جہاز آئیں گے تو کیا پاکستان جو ہے وہ بینانا رپبلک ہے ہم نے تو ان کے دو جہاز گرا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو حشر ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور کسی بھارتی جہاز کو پاکستان کے اندر آگے پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ہم خود جو ہے وہ ایکشن لے رہے ہیں ان تنظیموں کے خلاف جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے کر جو ہے وہ بھارت کو آپ نے موقع فرام کیا جو وہ نیرٹیف دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے وہ بلاول ایک پارٹی کے چیرمین ہے جن کا نانا یہ کہتا تھا کہ ہم کشمیر کے اوپر بھارت سے ایک ہزار سال لڑیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آگے بھارتی جہاز حملہ کریں گے یہ ان کو کیوں نوائٹ کر رہے ہیں یہ ایسی مثال نہ دیں کہ بندر کے ہاتھ میں ماچے ساگی تھی اس میں پورے جنگل کو آگ لگا دی تھی خدارہ ہوش کے ناخن لے ان کی پارٹی میں بہت سینئر لوگ ہیں وہ ان کو ایڈوائز کریں یہ جو نا سمجھ لوگ بلاول کو پرچی پہ لکھ کے تقریب دے دیتے ہیں اور وہ بول دیتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا اصل میں کانٹیکس کیا ہے اس کا اصل میں جو ہے وہ مطلب کیا ہے اس قسم کی سٹیٹمنٹس یوز ہوتی ہیں جہاں تک رہی بات وزراء کی بلکل میں وہ سوال کا جواب لوں گی دیکھیں میں اسی اسی کے اوپر میں دیکھیں بات کر رہا ہوں دیکھیں اس قسم کی جب سٹیٹمنٹس آتی ہیں بہت ساری سٹیٹمنٹس اور بھی یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوں گی بہت سارے لوگوں کی ماضی کی حکومتوں کی کال ادم تنظیموں کے ساتھ تصاویریں بھی نظر آئیں گی وہاں پر لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حبل وطن نہیں ہے یا وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے ایکشن ہو رہا ہے پوری حکومت جو ہے اس کے اوپر ایک پیج کے اوپر ہے ان تیس بزراء کے حوالے سے آپ لوگ نہیں کوئی ضرورت محسوس کرتے کہ ادھر کوئی آپ کو کلیریفیکیشن دینی کی ضرورت ہے کسی کی دیکھیں میں دیکھیں میں کٹیگوری کے لیے آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں نہ کسی کوئی ہمدردی ہے نہ کسی کا کوئی تعلق ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا تو وہ جو ویڈیو جلس آپ نے بھی دیکھتی ہے میں نے بھی دیکھتی ہے وہ صرف ایک سیاسی بیان دے دیا افریدی صاحب نے دیکھیں پرانی دیکھیں دیکھیں وہ پرانی ویڈیو ہے کوئی آج کا ذکر نہیں ہے موجودہ ذکر نہیں ہے اس طرح تو پھر جو ہے وہ حامد میر نے بھی کہا کہ مجھے بی بی کے تعلقات نہیں رہے اور اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر کس کی الیکشن کمپینز چلتی نہیں ہے اگر آپ نے اس میں جانا ہے ان غلطیوں میں جو پہلے کی ہیں ان کو نہیں صدارنا آپس میں لڑنا میں کہتا ہوں ایک قومی یکجہتی کی فضاء بنی ہوئی ہے اس فضاء کو آگے لے کر چلیں بڑا دل دکھائیں یہ چھوٹی چھوٹی پیٹی ایشیوز میں ہم نے دشمن کے خلاف چلیے جعوید لطیف صاحب کی طرف مجھے بڑھنا ہے آگے کیونکہ ان کا پوائنٹ ویو بھی لینا ہے بلاول جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ کے والے سے تو ہم نے بات کر لی جائے لطیف صاحب بیانی کے بات کر رہے ہیں کافی تو آج غصے میں لگے بلاول انہوں نے کہا میرا نظریہ نہیں بدلتا جو بیانیاں ہی بدلتا رہتا ہے بہرحال اس وقت جو قومی یکجہتی کی ایک ضرورت ابھی بھی ہے پکاوز اپنے کلیکشن نہیں ہوتے ہم نہیں بلکل اس بات کو خارج و ذمکان قرار دے سکتے کہ کوئی شرارت مزید نہ کی جائے بھارت کی طرف سے ایسے میں آپ کو خیال ہے کہ ہم اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے سیاست انتظار کر سکتے ہیں دو مہینے تین مہینے چھ مہینے بعد ہم بات کر سکتے ہیں دوسرے کے جو ٹھانگیں کھینچنے ہیں وہ کھینچتے رہے لیکن اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ضرورت ہے اس وقت میں ایک گزارش کر دوں اور فیصلہ آپ کر لیں یا جو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں وہ کر لیں گے ماریا بات یہ ہے کہ قومی اسلامتی کے حوالے سے پاکستان کے دفاع کے حوالے سے میں حکومت میں ہوں آپوزشن میں ہوں کسی ادارے میں کام کرتا ہوں یہ میرا قومی ملی فریضہ ہے میں نے کسی پر احسان نہیں کرنا یہ قرض ہے ریاست پاکستان کا ہم پر جو ہم ادا کرتے ہیں یہ تو بات ہوگی اسلامتی کے حوالے سے لیکن فرخ نے جو بات ماچس کے حوالے سے کی میں اس کو دورانا بھی نہیں چاہتا یہ نامناسب الفاظ تھے کسی طور پر کسی لیڈر کے مطلق کسی جماعت کا بھی لیڈر ہو یہ مناسب الفاظ نہیں ہے دوسرا میں یہ کہوں گا مجھے گلہ فواد چودری سے نہیں ہے جو انہوں نے بلاول کے حوالے سے یا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کی مجھے گلہ ہے شاہ مہود کریشی صاحب سے جو ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے اس کی زبان کو روکا نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ بچے جمہورے باتیں کریں تو ہمیں اس لیے گلہ نہیں ہوتا کہ ان کے لیڈر جو ہیں عمران ہاں خود کیونکہ اسی باتیں کرتے ہیں جہاں تک آپ بات کرتی ہیں کہ بیانیاں یا ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے بلاول صاحب کی تو ماریا مجھے یہ پوچھنے کا حق ہے نا کہ عمران ہاں اپوزیشن میں ہو تو وہ بات کرے وہ بات بھی درست ہے وقت کا تیین بھی ٹھیک ہے عمران ہاں پرائیم نیسٹر بن کے جہادی تنظیموں کے مطلق نیٹو سپلائی کے حوالے سے طالبان کے آفیس کھولنے کے حوالے سے آج پبندیہ لگانے کے حوالے سے اور یہ کہے کہ ماضی کی حکومتیں جو ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیا میں کر کے دکھا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اطراف کر رہے ہیں کہ ماضی میں ایسا پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے تو پھر اس کا کوئی اور اظہار کرتا ہے تو وہ غلط ہو گیا یہ مناسب نہیں ہے اس طرح کسی کے مطلق کہنا دوسرا میں یہ ایک اور کہنا چاہتا ہوں آج آپ نے ایک مودی کے پیغام کے حوالے سے بات کی ہے بھئی آپ دیکھیں کہ دو دن پہلے تک تو مودی کی زبان اور تھی آج پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے اور پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا جو اظہار مودی کرتا ہے مجھے تو اس پر خوف آتا ہے اس بات کا کہ کیا آج کی حکومت جو ہے اس کی خواہش کے مطابق کام تو نہیں کر رہی چلے اب مرنیہ جاملتیز صاحب یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں یہ جاتی نہ کریں سر ایک سیکند میری بارت سے سن لیں بکاوز جب آپ لوگوں پر ایسے الزمات لگائے جاتے تھے تب بھی میں یہ کہتی تھی کہ ایسے بات نہیں کریں ایسے ابلوطنی کے سوالات نہ اٹھائیں اور اگر آج آپ یہ بات کریں سر میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ یہاں کوئی غداری ابلوطنی کے سرٹیفیکیٹ اٹلیس ہم لوگ ایک دوسرے کو نہ دے اٹلیس اس پلیٹ فارم سے بیٹ فرائے کے سوال نہ کریں ماریا ایک سیکند ماریا ایک سیکند میں یہ کہنے لگا ہوں کہ تین وزراہ کا جو استفعہ مانگا جا رہا ہے میرے نزدیک وہ بھی غلط ہے میں تو اور بات کر رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں کیا ان تنظیموں سے میرے آپ کے جو تین صاحب بیٹھے یہاں بات آپ سے کر رہے ہیں ان کے تلق ان کے لیڈرشپ کا تلق نہیں رہے یہ بات اس بنیاد پر کوئی بھی بات کرے گا تو میں اس کو کسی طور بطور پاکستانی کے قبول کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ یہ دیکھیں اینے ایک سو بیس میں جب ایک سیکنڈ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اینے ایک سو بیس کا جب زمنی الیکشن لاہور میں ہوا تو انہی کل ادم تنظیموں کو سیاسی ونگ کس نے منایا کس نے اجازت دی اور اس وقت کون بینیفیشلی تھا اس وقت کس کو فائدہ تھا کس جماعت کو فائدہ تھا اور کس کو جماعت کو فائدہ پنچانے کے لیے کس نے کام کیا آپ کے پنجاب کے جو منسٹر تھے رانہ سناولہ سٹنگ لاو منسٹر تھے ان کی تصاویر ہے وہ بعد میں کلائریفائی کرتے رہے ہیں یہ ضرورت پڑتی رہتی ہے ہر کسی کو رورل پنجاب کے اندر بھی اور رورل ایریاس کے اندر بھی بریک پر جائیں گے